موسیقی السلام علیکم پاکستان جیوگرافی کی نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تحصیل نوشہرہ کے بارے میں مکمل معلومات سے آگاہ کریں گے نوشہرہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی زلہ میاں والی میں واقع ایک تحصیل ہے یہ صوبہ کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں شمال میں زلہ اٹک جنوب میں زلہ خوشاب مشرق میں زلہ پکر اور مغرب میں صوبہ خیبر پختون خواستے ملتی ہیں نوشہرہ کی تحصیل کو کئی یونیونوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد خصوصیت کے ساتھ ہے اس ویڈیو میں ہم تحصیل نوشہرہ اور اس کی یونینوں کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے نوشہرہ تحصیل ایک ہزار چار سو چونتیس مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے اور اس کی آبادی دو لاکھ دس ہزار کے قریب ہے یہ تحصیل سطح سمندر سے تقریباً دو سو اسی میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے تحصیل میں اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، کپاس، گنہ اور مکہی شامل ہیں تحصیل نوشہرہ اپنے خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے جس کے مشرق میں سالٹ رینج کے پہاڑ اور جنوب میں سہرائے تل شامل ہیں یہ تحصیل کئی تاریخی مقامات کا گھر ہے جن میں کانکش کی قدیم بدھ خان کا اور تاریخی شہر کافر کورٹ کے کھنڈرات بھی شامل ہیں تحصیل نوشہرہ کو کئی یونینوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد خصوصیت کے ساتھ ہے تحصیل نوشہرہ میں ہر یونین کانسر کا تفصیلی جائزہ درد سیل ہے نوشہرہ تحصیل کی سب سے بڑی یونین ہے جو تقریباً چار سو پچاس مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے یونین تقریباً چاریس ہزار لوگوں کا گھر ہے اور بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے یونین میں اگائی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، کپاس، گنہ اور مکہی شامل ہیں یہ یونین اپنے خوبصورت منظرنامے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی چھوٹی پہاڑیاں اور وادیاں شامل ہیں خاریاں والا خاریاں والا ایک چھوٹی یونین ہے جو تحصیل نوشہرہ کے مشرقی حصے میں واقع ہے یونین تقریباً سو مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے اور تقریباً دس ہزار افراد کا گھر ہے یونین بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے جہاں گندم، کپاس، گنہ اور مکہی سمیت اہم فصلیں اگائی جاتی ہیں خاریاں والا اپنے خوبصورت مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی چھوٹی پہاڑیاں اور وادیاں شامل ہیں بیت والا بیت والا ایک چھوٹی یونین ہے جو تحصیل نوشہرہ کے مغربی حصے میں واقع ہے یہ یونین تقریباً پچاس مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے اور اس میں تقریباً پانچ ہزار افراد رہتے ہیں یونین بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے جہاں گندم، کپاس، گنہ اور مکری سمیت اہم فصلیں اگائی جاتی ہیں بیت والا اپنے خوبصورت مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی چھوٹی پہاڑیاں اور وادیاں شامل ہیں قریشی والا قریشی والا تحصیل نوشہرہ کے شمالی حصے میں واقع ہے ایک چھوٹی یونین ہے یونین تقریباً اسی مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے اور اس میں تقریباً آٹھ ہزار افراد رہتے ہیں یونین بنیادی طور پر ایک ذریعی علاقہ ہے جہاں گندم، کپاس، گنہ اور مکری سمیت اہم فصلیں اگائی جاتی ہیں قریشی والا اپنے خوبصورت مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی چھوٹی پہاڑیاں اور وادیاں شامل ہیں کوٹ چاہ سلطان کوٹ چاہ سلطان ایک چھوٹی یونین ہے جو تحصیل نوشہرہ کے جنوبی حصے میں واقع ہے یہ یونین تقریباً ساٹھ مربع کلومیٹر کے رکبے پر محیط ہے اور اس میں تقریباً چھ ہزار افراد رہتے ہیں اگر تحصیل نوشہرہ کی ثقافت کی بات کی جائے تو نوشہرہ تحصیل متنو ثقافتوں اور روایات کا گھر ہے تحصیل میں عبادی کی اکثیت مسلمانوں کی ہے جس میں ایک چھوٹی سی عیسائی اقلیت ہے نوشہرہ تحصیل کے لوگ مہمان نوازی اور مہمانوں کے تین کرم جوشی کے لیے جانے جاتے ہیں نوشہرہ تحصیل کی ثقافت کی جڑیں ذراعت میں بہت گہری ہیں جہاں کاشتکاری لوگوں کا بنیادی پیشہ ہے یہ تحصیل اپنی دستکاری یا سمٹی کے برطن، کڑھائی، بنائی کے لیے بھی مشہور ہے نوشہرہ تحصیل کے لوگ سار بھر میں کئی تہوار مناتے ہیں جن میں عید الفطر، عید العزاء اور صوفی بزرگوں کے عرص شامل ہیں تحصیل نوشہرہ کے لوگ اپنی مہنتی اور لچکتار طبیعت کیلئے جانے جاتے ہیں عبادی میں اکثریت، ذراعت سے وبستہ ہے جس کا بنیادی پیشہ کاشتکاری ہے نوشہرہ تحصیل کے لوگ مہمانوں کے ساتھ ملنسار اور مہمان نواز ہیں نوشہرہ تحصیل میں شرح خواند کی نسبتاً کم ہے جہاں کی عبادی کا صرف چالیس فیصد حصہ خواندہ ہے تاہم تحصیل میں تعلیم کی بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں حالیہ برسوں میں کئی سکولز اور کالج قائم کیے گئے ہیں آئیے تحصیل نوشہرہ کے موسم پر ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے صبح پنجاب کے باقی حصوں کی طرح تحصیل نوشہرہ میں گرم، گرمیاں اور تھنڈی سردیوں کے ساتھ نیم خوشک آبو ہوا ہے تحصیل پورے سال میں چار الگ الگ موسموں کا تجربہ کرتی ہے نوشہرہ تحصیل میں گرمیوں کا موسم معیش سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر تک رہتا ہے اور وقت کے دوران، تحصیل میں درجہ حرارت 45 دگری سینٹی گریٹ یا 113 فورن ہائٹ یا اس سے بھی زیادہ تک بڑھ جاتا ہے جو اسے پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں ایک بناتا ہے راتیں نسبتاً تھنڈی ہوتی ہیں درجہ حرارت 20 دگری سینٹی گریٹ سے 25 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں گرم اور خوشک موسم لوگوں کے لیے اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینے میں دشواری کا باعث بنتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو باہی کے کام سے وبستہ ہوتے ہیں تحصیل نوشہرہ میں مونسون کا موسم تحصیل نوشہرہ میں مونسون کا موسم جولائی میں شروع ہوتا ہے اور ستمبر تک رہتا ہے اس دوران تحصیل میں درمیانے درجے سے موصلہ دھار بارش ہوتی ہے جس سے موسم گرمہ کی چلچلاتی گرمی سے رہت ملتی ہے تحصیل نوشہرہ میں سلانہ آسن 600 میلی لیٹر یا 24 انچ بارش ہوتی ہے جس میں مونسون کا موسم زیادہ تر بارش کا باعث بنتا ہے تہام بھاری بارش باز اوقات سیلاب کا باعث بان سکتی ہے اور تحصیل میں فصلوں اور بنیادی دھانچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے تحصیل نوشہرہ میں خیزان کا موسم تحصیل نوشہرہ میں خیزان کا موسم اکتوبر میں شروع ہوتا ہے اور نومبر تک رہتا ہے اس وقت کے دوران درجہ حرارت آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے اور موسم ہلکا ہو جاتا ہے دن گرم ہے درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ راتیں تھنڈی ہیں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے تحصیل نوشہرہ میں خیزان کا موسم سال کر سب سے خوشگبار وقت ہوتا ہے اور یہ سیاہوں کے لئے تحصیل کا دورہ کرنے کا مقبول وقت ہے تحصیل نوشہرہ میں موسم سرما تحصیل نوشہرہ میں سردیوں کا موسم دسمبر میں شروع ہوتا ہے اور فروری تک رہتا ہے اس وقت کے دوران درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا 32 فورن ہائٹ تک کر سکتا ہے اور تحصیل میں کبھی کبھار برف باری ہوتی ہے دن تھنڈے ہوتے ہیں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ راتیں تھنڈی ہوتی ہیں اور درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے موسم سرما کا موسم سراز سے وبستہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ سرد موسم فصلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے مجموعی طور پر نشیرہ تحصیل گرم، گرمیاں، مونسون کے موسم میں احتدال سے بھاری بارشیں خیزان کے دوران حلقہ اور خوشگوار موسم اور کبھی کبھار برف پاری کے ساتھ تھنڈی سردیوں کے ساتھ نیم خوشک آبو ہوا کا تجربہ کرتی ہے نشیرہ تحصیل کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم تحصیل نشیرہ سڑکوں کے نیٹورک کے ذریعے باقی زلہ اور صوبے سے منسلک ہے تحصیل سے گزرنے واری مرکزی سڑک، میاں والی، اٹک روڈ ہے جو نشیرہ کو پڑوسی زلہ اٹک سے ملاتی ہے تحصیل نشیرہ میں پبلک ٹرانسپورٹ محدود ہے زیادہ تر لوگ سفر کے لیے پرائیوٹ گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کا استعمال کرتے ہیں تاہم کئی مقامی بس اور وین سرویسز ہیں جو تحصیل کو پڑوسی قصبوں اور شہروں سے جوڑتی ہیں تحصیل نشیرہ کی انتظامیہ نشیرہ تحصیل انتظامی طور پر کئی دیہاتوں اور قصبوں میں منقسم ہے ہر ایک کا اپنا مقامی حکومتی نظام ہے تحصیل پر ایک تحصیل کونسل کے زیر نظام ہے جو تحصیل کی ترقی، انتظامی کی، نگرانی کی ذمہ دار ہے تحصیل کونسل کا سربراہ ایک تحصیل نازم ہوتا ہے جسے تحصیل کی عوام منتخیب کرتے ہیں تحصیل نازم تحصیل کی مجموع انتظامیہ کا ذمہ دار ہے جس میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت اور عوام کی بنیاد سہولیات کی فرامی شامل ہے تحصیل کونسل کے علاوہ نشیرہ تحصیل میں کئی دوسری بلدیاتی ادارے ہیں جن میں یونین کونسلز اور ویلیج کونسلز شامل ہیں یہ ادارے اپنے اپنے علاقوں کی ترقی اور انتظامیہ کی نگرانی اور لوگوں کو بنیادی خدمات فرام کرنے کی ذمہ دار ہیں نشیرہ تحصیل میں بولی جانے والی بنیادی زبان پنجابی ہے جو پاکستان میں صبح پنجاب کی سرکاری زبان بھی ہے پنجابی تحصیل میں عبادی کی اکثریت بولتی ہے اور مروزمرہ کی زندگی میں رابطے کے لیے استعمال ہونے والی زبان ہے نشیرہ تحصیل میں پنجابی کی علاوہ اردو بھی بہت سے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور سرکاری دفاتر، تعلیم اداروں اور میڈیا میں بڑے پہمانے پر استعمال ہوتی ہے نشیرہ تحصیل میں کچھ لوگ انگریزی بھی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے عالی تعلیم حاصل کی ہے یا انگریزی بولنے والے محول سے واقف ہیں پنجابی کی کئی علاقائی بولیاں ہیں جو تحصیل نشیرہ میں بولی جاتی ہیں جن میں پوٹوہاری، ہندگو اور پہاڑی شامل ہیں یہ بولیاں بنیادی طور پر ہر پرانی نسلیں بولتی ہیں اور آہستہ آہستہ میاری پنجابی سبان سے بدل رہی ہے مجموعی طور پر پنجابی تحصیل نشیرہ میں بولی جانے والی بنیادی زبان ہے اس کے بعد اردو اور انگریزی آتی ہے پنجابی کی کئی علاقائی بولیاں بھی تحصیل میں کچھ لوگ بولتے ہیں یہ تھی تحصیل نشیرہ کی معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی